ناصرین آپ تمام کا ایفری ٹائمز نیوز چینل میں خیر مختم ہے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے سپریموں و حدرباد رکنے پارلیمنٹ اسد الدین اوویسی کی ہدایت پر اور مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر اکبر الدین اوویسی کی خیادت میں آج بتاریخ 22 دسمبر بروز جمعہ کو آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین یا خودپورا ایمل اے جعفر حسین میراج اور ان کے ساتھ دیگر ذمہ داران نے مل کر یا خودپورا حلقے کے داراب جنگ کالنی میں واقع جامع آئیشہ نسوان میں تعلیبات کی فلاو بہبود کے لیے 650 بیٹشیٹس کمبل اور شہد کی بوتلیں اتیا کی آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں وہاں کے چند مناظر پہ شہر ایوری ٹائمز نیوز چینل کی خصوصی ریپورٹ اسی طرح کی مزید تازہ ترین خبروں سے اپ ڈیٹڈ رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے بلکہ اس میں خدمت کا جس کو جذبہ ہوتا ہے اس سے اللہ سبحانہ وتعالی نہ صرف بازی ہوتا ہے بلکہ کام نہیں لیتا ہے جس کی صورت اور مصادات کے سامنے میں یہ اللہ کا فضل کرنے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے آج خرید سات سو یہاں پر لڑکیا زیر تازید ہیں فشیٹی بات ہیں چونکہ جیسا مولانا نے کہا خرید بارہ سو لڑکیوں تک قیدات ہو گئی تھی مگر جو بیچ میں ایک بابا آئی تھی جس کو کوویڈ کہا جاتا اس کے اندر کافی پوری دنیا اتل اتل ہو گئی تھی جس کے اندر کافی لوگ اپنے اپنے مقام پر چلے گئے اور پھر اندر اس کے باوجود بھی آج اللہ سبحانہ وتعالی نے میری لڑکیوں کو میری بہنوں کو یہ جو منخواہ دیا ہے میں اندروں کو مبارک وادی دینا چاہتا ہوں اور خاص طور سے ان کے والدین کو مبارک وادی دینا چاہتا ہوں جنہوں نے آج اپنی دختروں کو یہ محسوس کیا ہے کہ دنیای تعلق تو ایک اپنی جگہ ہے دینی تعلق بے انتہا ضروری ہے چونکہ آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ اگر برائی آ رہی ہے تو یہ دنیای ماحول کے حساب سے آ رہی ہے اگر جس لڑکی یا میری بیٹی اگر فرس کریں دینی تعلق سے واقعیت حاصل کر لیے ہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا سے تمام گندگی ختم ہو جاتی ہے عورت اور ایک ایسی وہ ہے کہ جو چاہے تو نہ صرف اپنے گھر کو سوال سکتی ہے بلکہ اپنے گھر کو لے کر بھی جل سکتی ہے جس کے لیے آپ کو اور آپ کو دینی تعلق ہونا ضروری ہے دنیای تعلق کے اندر کافی برائیاں ہوتے ہیں تو آج کل یہ نعوذ باللہ بولنا نہیں چاہیے کہ ہمارے خود کے بچے ہیں ماردن ہو گئے ہیں مگر آج اللہ کا کرم ہے مجھے دیکھ کر بڑے خوشی ہو رہی ہے یہ بات الگ ہے کہ میں پہلی مرکبہ مدرسے میں آیا ہوں مگر اس مدرسے کا تعلق مجھ سے کافی پرانا ہے ہنی یہاں میں جانتا ہوں آپ کے مدرسے کے بارے میں جس طریقے سے بھی مجھے ہمیشہ ادلاعات ملتے تھے جو بھی مجھ سے ہوتا تھا میں سامنے نہیں آتا تھا مگر آپ لوگوں کے ساتھ جڑاوہ ضرور مہتا تھا تو میں انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالی شاید مجھے یا خود پرے کا جو موقع دیا ہے یہ تمام چیزوں کے لئے شاید ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی الحمدللہ میں آپ سے یہ وعدہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب کبھی بھی کوئی بھی ایسے مسئلہ مسائل آتے ہیں آپ ضرور بہ ضرور ہمیں یاد کریں انشاءاللہ ہم آپ کے ترمیان میں رہے گے رہا سوال یہ کہ جو بھی یہاں کے اطراب اور اپناب کے کام ہیں انشاءاللہ میں دو تین دن کے اندر ہی جو کام رہیں گے وہ مکمل کروں گا آج یہاں پر میرا آنے کا میند مقصد یہ رہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے تھنڈی زیادہ ہو گئی ہے ہر آدمی اپنے اپنے طریقے سے کچھ نہ کچھ لوگوں کو تھنڈی سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے مگر کوئی یہ نہیں سوچا کہ یہ جو میری لڑکیاں ہیں میری خوم و ملت کے دفترہ ہیں ان کے بارے میں کوئی نہیں سوچا کہ کچھ لوگ الحمدللہ اچھے گھرانے سے بھی ہے کافی ہے تو ان لوگ پر ہم اوڑ سکتے ہیں اچھے سے بچھا سکتے ہیں سو سکتے ہیں میں اور میرے ساتھی نے آج یہ فیصلہ کیا کہ ہم آئیں گے آپ کے مدل سے میں آ کر جو بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہم کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم آپ کو کچھ تاؤنگ کر سکے یا کچھ دے سکے تو آج ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے ایک بلینکٹ ایک بیڈشپ اور ہماری بچوں کے لئے ایک شہد کا بارڈل دیا جائے گا تاکہ آپ لوگ اس کو استعمال کرئے الحمدللہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ آپ کے جو خاص طور سے مدلسے کے جتنے بھی ذمہ دار ہیں چونکہ آج ذمہ داری اٹھانا کوئی معاملی بات نہیں ہے اللہ جس میں طاقت دیتا ہے اسی کو ذمہ دار بناتا ہے ایک مدلسے کی ذمہ داری ہو ایک گھر کی ذمہ داری ہو یا ایک محلے کی ذمہ داری ہو یا ایک پورے کے پورے حلقے کی ذمہ داری ہو یہ تمام ذمہ داریاں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں جس کے لئے میں تمام مدلسے کے ذمہ داروں کا تحضیل سے شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں آپ نے مجھے موقع دیا نہ صرف یہاں آنے کا بلکہ ہمارے بچیوں کے لئے کچھ خدمات کرنے کا موقع دیا میں آپ سے تیجھتے رکھ ساتھا بہت بہت شکریہ حج و عمرہ کی پہترین خدمات کا بھروس من نام الحین گلوبل سرویسز پرائیویٹ لیمیٹیڈ سعودی عرب اور ہندوستان سے منظور شدہ الحین گلوبل سرویسز پرائیویٹ لیمیٹیڈ مکہ اور مدینہ کے خریب رہائش اور حیدربادی لزیز خانی مخدس مخامات کی زیارت ڈائرک فلائٹ پندرہ دن کا پیکٹ ڈی لکس صرف اور صرف پچیہ نو ہزار روپیے اور بجٹ پیکٹ صرف پچیہ سی ہزار اس کے علاوہ لگجری ٹرانسپورٹنگ اجلت کریں دیر نہ کیجئے اس سنہر موقع سے فائدہ اٹھائیں الہین گلوبل سرویسز پرائیویٹ لیمیٹیڈ فرس فلور بابوخان سٹیٹ بشیر باغ مزید جانکاری کے لیے ڈبل نائن فور نائن نائن فور زیرو ون سکز زیرو یا پھر زیرو فور زیرو فور ایک فائی فور نائن فائی ایش سکس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں موسیقی